اسلام علیکم this is learning studio میں ہونی دوستو اس ویڈیو میں ہم سب total function پہ بات کریں گے سب total function ہے کیا اور اس کو کب use کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ نے یہی فائل practice کے لئے download کرنا ہے تو ویڈیو کی نیچے description میں اس فائل کا link موجود ہے اس پہ click کرے اس فائل کو download کرے اور اس میں خود سے practice کر سکتے ہیں سمجھانی کے لئے میں نے یہاں تھوڑا سا data لیا ہے جس میں retailer id brand city sale task ہمارا یہ ہے کہ ہم نے total sale find کرنا ہے اب total sale عموما ہم یہاں اس سیل کی کولم کی نیچے اس سیل میں find کرتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اوپر آپ کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو clear نظر آسکے اس سیل کے اندر میں total sale find کروں گا اور ایک اس سیل میں total sale find کروں گا ایک sum کے ذریعے total sale find کریں گے اور دوسرا سب total function use کریں گے total sale find کرنے کے لئے دونوں میں فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے sum function کی ذریعے total sale ہم find کریں گے وہ عموما زیادہ لوگ کو پتا ہے ہم سب سے پہلے equal sign لگا دیتے ہیں function کا نام type کرتے ہیں sum اس کے بعد bracket open اس کے بعد range بتائیں کون سے سیل آپ نے add کرنے ہیں تو یہ f5 سے لے کے f17 تک جو cells ہیں ان کو add کرنا ہے sum کرنا ہے bracket close کریں enter کریں اب sub total کی ذریعے total sale find کرتے ہیں تو اس سیل کے اندر میں equal sign اور function کا نام type کر لوں گا function کا نام ہے sub total اور bracket open اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ parameters ہیں 1,2,3,4 اور ہر ایک number کے سامنے function کا نام لکھا ہے اب یہاں سے آپ جو بھی number select کریں گے وہی function perform ہوگا اگر آپ average 1 type کرتے ہیں تو average calculate ہوگا اگر آپ 5 type کرتے ہیں تو minimum value یہاں پہ calculate ہوگا میں اس وقت sum کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ number type کریں گے 9 اس کے بعد comma type کریں اس کے بعد range بتائیں کون سا range ہے F5 سے لے کے F17 تک bracket close کریں اور enter کریں تو میں نے چونکہ 9 number use کیا اور 9 sum کیلئے ہوتا ہے تو یہ ان values کو sum کر لے گا enter کریں اب آپ کہیں گے کہ دونوں سے same value آیا ہے تو ان میں فرق کیا ہے دونوں functions میں تو آئیے دیکھتے ہیں اس data کے اوپر میں filter option apply کر دیتا ہوں اس data کے اندر کہیں پر بھی click کریں keyboard سے control shift L کی press کریں تو اس کے اوپر filter option apply ہو گیا ہے اب یہاں سے آپ data کو filter کر سکتے ہیں اب میں data کو filter کرتا ہوں اور صرف sale find کرتا ہوں کوکا کولا کا اوکے کریں تو اس وقت آپ کو صرف کوکا کولا کا sale show ہو رہا ہے اور اگر آپ غور کریں تو یہاں some function کی جو result ہے وہ یہاں پہ chain نہیں ہوا یہ ابھی total data کا جو result ہے وہ ہے اور یہاں پہ سب total کے ذریعے جو آپ نے some find کیا تھا وہ update ہو گیا ہے اور یہ اس وقت آپ کو صرف ان تین products کا جو ہے تین cities کے اندر جو sales ہے کوکا کولا کا اس کا sum show ہو رہا ہے اگر آپ اس کو change کر دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا product بھی add کر لیتے ہیں spread add کر لیتے ہیں اوکے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو filter شدہ data ہے اسی کا result آپ کو یہاں پہ show ہو رہا ہے اور some function کے ذریعے جو آپ نے calculation کی ہے وہ بلکل وہی پرانا total data کا جو sum ہے وہ show ہو رہا ہے ایک تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ data کو filter کر دیتے ہیں تو جو filter سے data نکل جاتا ہے پہلے اس سے filter option ختم کر دیتا ہوں اس data کے اندر کہیں پر بھی کلک کریں keyboard سے control shift L کی پریس کریں تو filter option یہاں سے ختم ہو گیا ہے اب دیکھئے گا اگر میں یہاں پہ کسی row کو hide کر دیتا ہوں لیکن result پہ کوئی اثر نہیں ہوا اب یہ آپ کی اوپر ہے آپ کے پاس ایک choice ہوتا ہے سب total function کے ذریعے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس record کو آپ hide کر دیتے ہیں اس کی value اس result میں شامل نہ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے میں اس row کو دوبارہ unhide کر دیتا ہوں اور اس result اس some function کے اوپر کلک کریں اس کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں sub total یہاں پہ دیکھئے گا آپ کے پاس one سے لے کے گیارہ تک مختلف functions کے numbers ہیں لیکن جیسے آپ one zero one سے start کریں گے تو دوبارہ وہی function آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ average کا جو number ہے وہ one ہے average function یہاں دوبارہ use ہو رہا ہے جس کا number ہے one zero one اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس record کو hide کر دیتے ہیں وہ اس result میں include نہ ہو تو آپ یہ one zero one سے لے کے جو نیچے 111 number تک جیسے functions numbers وہ use کریں گے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو row میں hide کر دیتا ہوں اس کا result پہ کوئی فرق نہ پڑے تو آپ one سے لے کے جو 11 تک numbers ہیں یہی numbers use کریں گے functions کے لئے تو اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سب total کے ذریعے آپ نے some find کیا ہے اس میں سے جو row height ہو جاتا ہے اس کی value اس total میں سے نکال دے تو آپ اب some جو 9 number ہم نے use کیا تھا اس کی جگہ ہم use کریں گے 109 اب جیسے میں 109 use کروں گا اس کے بعد کاما لگائیں اور range بتائیں bracket close کر کے enter کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک row height ہے تو اس height row کی value یہاں پہ شامل نہیں ہے اس result کے اندر جیسے میں unhide کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی row کو ابھی height کر دیتے ہیں تو دیکھئے گا وہ value اس result میں شامل نہیں ہوتا تو یہ فرق ہے سب total function میں اور باقی جو دوسری function ہے some average وغیرہ اگر آپ نے یہی فائل practice کے لئے download کرنا ہے تو ویڈیو کی نیچے description میں اس فائل کا link موجود ہے اس پہ click کریں اس فائل کو download کریں اور اس میں خود سے practice کر سکتے ہیں